اما بعد اول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین کریم السجال جمیل الشیم نبی برای شفیو الامم حبیب خدا اشرف امبیاء کے عرش مجید شکوت متقا محترم حاضرین اکرام سامین اعزام سٹیج پر پھرے ہوئی تمام ذمہ داران شہر بجاپور کا عمرتا ہوا مجمع سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات رکھتا ہوں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ضروری ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا جس گندہ جمونی تہذیب کے دائرے میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے تھے اور گزار رہے ہیں وہاں پر کافر دو طرح کے ہیں کافر دو طرح کے ہیں یہ سمجھنی کی بات ہے ایک کافر بس اپنی کام میں لگا ہوا ہے وہ اپنے خداوں کو پوجھ رہا ہے وہ مندروں میں عبادت کر رہا ہے وہ اپنے خداوں کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کسی سے جھگرا نہیں مولنا چاہتا وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے لیکن دوسرا کافر جو ہے وہ نفرت پھیلا رہا ہے دوسرا کافر نفرت پھیلا رہا ہے وہ حکومتوں کے ایوانوں میں بیٹھتے ہوئے ہیں وہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں وہ پندیتوں کے شکل میں آئیں گے وہ لوگوں کے شکل میں آئیں گے وہ پھیس بدل کر آئیں گے اسی لیے تو فرمایا گیا تھا تمام فرشتوں سے اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس سے انکار کیا تکبر کیا انکار کر دیا وہ تو بڑے پھیس میں آیا ہوا تھا لیکن انکار کر دیا اسی طرح ہمارے ملک میں بھی شننگیزی کے داستانیں مختلف نہیں ہیں جگہ جگہ یہ چیزیں پھیلے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کے شان میں گستاقی کرنے والے اس زمانے سے جب اللہ کے نبی حرم میں تھے اس زمانے میں بھی موجود تھے اسود انسی اللہ کے نبی کے بیعت بیہت بھی کر بیٹھا اور ہر زمانے میں قادیانی اللہ کے نبی کے بیعت بھی کر بیٹھے اور نامو سے رسالت کے حق میں جگہ جگہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ انہوں نے جنگائیاں بھڑکانی کی کوشش کی لیکن آج مسلمان اپنے ماں باپ کی بیعت بھی برداشت نہیں کر سکتا بھائی بہنوں کی بیعت بھی برداشت نہیں کر سکتا ایک مسلمان بھائی کی دیت بھی برداشت نہیں کر سکتا ایک نارمل ہمارے ملک کا ایک آدمی کسی بھی مذہب کا ہو اس کی دیت بھی برداشت نہیں کر سکتا تو آپ جائیں اللہ کے نبی کے جان پر ہم سب کی جانیں قربان ہو سکتی ہیں یہاں تک کہ ہمارے ماباپ قربان ہمارے جائدادیں قربان ہمارے کپڑے قربان سب کچھ قربان اللہ کے نبی علیہ السلام کے شان میں میرے دوستو عزیزو ملک میں انصاف نہیں ہے انصاف ہونا چاہیے ملک میں انصاف کا تقاضہ ختم ہو چکا ہے ملک کے اندر دستور بڑے نرالے دستور ہیں لیکن دستورہ پر چلنے کا معاملہ آ کر جب اٹک جاتا ہے قانون کے ایوانوں کے اندر گندہ گردی بھری ہوئی ہے قانون کے ایوانوں کے اندر مسائل تھڑے کیے گئے ہیں کیا کریں مسلمان آواز اٹھانا چاہیے ہماری ذمہ داری ہے ہم آواز اٹھائیں ہم آواز پہنچائیں ہم اس پر کہیں جس نے اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کی اور آگے کریں گے ان سب کے لئے ایسا قانون ہو سوائے پھانسی کے کوئی راستہ ان کے لئے نہ ہو ایسا ایک قانون ہو اس قانون کے آواز اٹھانے کے لئے ہم اور آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ربیل اول آ رہا ہے آپ حضرات سے گزاریش ہے سب دروت کسرت سے پڑھنا شروع کر دیں کسرت سے دروت پڑھنا شروع کر دیں ہسپٹلز کی سہر کرنا شروع کریں غریب بچے غریب لوگ جہاں کہیں ایڈمید ہوں ان کے خدمت کرنا شروع کر دیں پولیس ڈیپاکمنٹ جہاں کہیں پرافک پولیس وغیرہ ہو ان کو پانی پلانے کا نظم شروع کر دیں سارا کام اللہ کے نبی کا کام ہے یہ سارے کام اللہ کے نبی کے کام ہیں نبی کو وہ کیا پہچانیں گے خدا کی قسم نمبر اور محراب کی قسم اگر اللہ کے نبی کے شان میں اگر وہ گستاخی کریں کریں کتنی بھی کریں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا نَسُوْ مَا زُكِّرُوْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ عَبْرَابَ كُلِّ شَئِ جہاں میں نے تجھے کار کے دروازے کھول دیے گنگلوں کے دروازے کھول دیے عیوانوں کے دروازے کھول دیے جہاں میں نے تجھے کرسیاں دے دی لیکن اللہ فرماتا ہے حتی اچانک جب وہ خوش ہو جاتا ہے نبی کو گستاخی کر کے خوش ہو جاتا ہے اسلام کو ٹھوس پہنچا کے خوش ہو جاتا ہے اچانک اللہ جب پکڑیں گے عیفے پکڑیں گے انہی کے لوگوں سے ان کو قتل کریں گے کملے اشتواری کی مثال ہمارے سامنے زندہ ہے یقیناً کملے اشتواری کی مثال ہمارے سامنے زندہ ہے کہ ہم نے کیفست حوال رکھائی تھی انہی کے لوگوں نے انہی کو مار دیا اور بتا دیا کہ نبی کے شام میں گستاخی نہیں کیا کرتے یاد رکھیں نبی کی گستاخی کرنے والے کو دنیا میں یہ عذاب شروع دی جاتا ہے موں میں کیڑے پڑتے ہیں ان کے آن پہ کیڑے سرک سکر جاتے ہیں وہ وہ انسان نہیں رہتے چانوار دریدے بنتے ہیں عزت نکل جاتی ہے ان کی سلیل ہوتے ہیں یقیناً ہم چاہتے ہیں عدید موقع ہے پانون سے پانون کے حکمرانوں سے اور حاکمین سے ہم اپیل کرتے ہیں گزارش کرتے ہیں اور عدد کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کے لئے کسی بھی مذہب کا آدمی تقانون انڈیا میں بنانا چاہیے بس انہی چند کلمات کو میں بول کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں نبی علیہ السلام کی شام میں سبانتہ بوت در جہاں جائے گیر سمائے محمد بوت بلتظیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ